بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ابھی الحمدللہ میں نے کام ختم کیا اور ابھی میں جا رہا ہوں گر اور رمضان نے جو ہے بلکل ہڈیا جو ہے نا بلکل کمزور کر دیا ہے آدھا رمضان گزر گیا ہے تو اسی لئے جو ہے بندہ جو ہے توڑا سا کمزور ہو جاتا ہے اور آج پھر سے یہ بھی برفواری جو ہے ہلکی ہلکی برفواری پھر سے شروع ہو گئی ہے کہ ابھی مارچ کا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے ابھی جو سردی چل رہے ہیں مائنس وان پہ چل رہے ہیں مائنس وان اور برفواری جو ہے نا موسم اس کوش اس طرح کا ہے برفواری شروع ہو گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ رات کو اس سے زیادہ برفواری ہو گئی ہے برف اتنی نہیں ہے جتنے پہلے ہوتی تھی ونٹر میں جتنی ہوتی ہے مگر پھر بھی جانا سردی آ جاتی ہے مائنس وان میں ابھی چل رہا ہے اور ابھی جو ہے ساڑھے تین چار بجے کے بعد جو ہے سب جانا جتنے بھی سرکاری ہے اور مطلب پرویٹ والے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کی چھوٹے ہو جاتی ہیں تو صبح کے سات بجے اور شام کے چار بجے کے بعد جو ہے بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے یہ ہماری جانا پارکنگ ہے یہ پوری بلکل بھر گئی ہے فل ہو گئی ہے یہ پورا ہفتہ جو ہے یہ ان لوگوں کا اسٹر ہے تو اسٹر والا ہفتہ یہ ہے تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے شاپنگ بھی کرتے ہیں اپنے لئے بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر کے لئے بھی کھانے پینے کے لئے چیزیں بھی جانا یہ لیتے ہیں تو یہ پورا ہفتہ جو ہے بہت زیادہ اہم ہے ہمارے لئے مطلب جتنے بھی دکانیں سب کے لئے یہ اہم ہے یہ اسٹر ہیں لوگ کا اور ہمارا رمضان جو ہے ابھی چل رہا ہے وہ بھی مطلب خیر ادھر تو خیر وہ چیزیں نہیں ہیں جس طرح ہم لیتے ہیں رمضان میں بیسن ہو گیا ہے اور پکوڑوں کے لئے سموسے کے لئے بہت ساری چیزیں جو ہے صرف کجور یا سے مل جاتی ہے مگر جس طرح ہم دیشی لوگ جو رمضان میں جو چیزیں کھاتے ہیں وہ کھانے ادھر ہیں نہیں ملتے وہ لنشوپنگ یعنی مین سٹی آپ کو جانا ہوگا وہاں پہ جتنے بھی عربی یا دیسی لوگ جا عربی یا دیسی ہمارے پاکستانی انڈین بنگالی یا اس طرح ایرانی افغانی جانا اس کے دکان پہ جا کے وہاں پہ وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہے چاول یہاں پہ چاول ہے مگر چاول بہت زیادہ بیکار بدلہ کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہے تو خیر رمضان میں مین سٹی میں جا کے وہاں پہ ساری شوپنگ کرنی ہوتی ہے رمضان یہاں پہ رمضان کی چیزیں نہیں ملتی تو خیر پکوڑا سموسا اور یہ ساری جلیبیاں ساری کیزے جونا اس کا میں خیر اتنا شوق سمکاتا بھی نہیں اتنا شوق مل جائے کھالی دو یہ سرہ بھی نہیں ہے مگر اتنا وہ کریز نہیں ہے جب خامخا بلکل ہونی چاہیے ملے مل جائے ٹھیک ہے اگر نہ ملے پھر بھی ٹھیک ہے تو خیر یہاں سے میں جو جدر میں کام کرتا ہوں یہاں سے میں گوش فروزن والا گوش ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے وہ میں لیتا ہے اور سبزی ڈرنگس اور اس طرح کی جانا کمالٹر پیاس یہ ساری چیزیں جانا یہاں سے میں مل جاتے یہاں سے میں لے لیتا ہوں رمضان میں جب بھی رمضان آتا ہے یا رمضان سے پہلے لوگ جو ہے سٹاک کرتا ہے گودام میں رکھتے ہیں مثال جو رہا آلو ہو گیا آلو آآ رمضان میں بہت زیادہ نکلتا ہے سموسے کے لیے پکوڑے کے لیے اور بہت سارا چارٹ کے لیے بہت سارے چیزوں کے لیے آلو استعمال ہوتا ہے تو وہ پہلے سے لوگ جو ہے سٹاک کر دیتے ہیں اور جو ہے مارکیٹ میں یہ شو کراتا ہے کہ بھئی بلکل ہے نہیں یہ سارا شاٹیج دکھاتا ہے پھر رمضان جب آتا ہے تو مہنگے دام ہوئی ہے وہ اس کو فروغ کرتے ہیں پاکستان میں جب بھی تیوار آتا ہے جب بھی رمضان اید آتا ہے تو ہر چیزیں جو ہے بلکل بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں مگر یہاں پہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں ابھی جو نا جتنے بھی ایسٹر ویڈیو میں آپ لوگ میں نے جایا تھا بہت سارے ایسٹر ویڈیو جو یہ لوگ کھاتے ہیں ایسٹر میں ان لوگ کا جو اید ہے ایسٹر جانا جس طرح ہمارا چھوٹا اید اور بڑا اید ہے تو ان لوگ کا یہ چھوٹا اید ہے تو نیچسٹوی یہ سچڑے سنڈے کو ان لوگ کا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے جو ایسٹر میں کھاتے ہیں تو یہ بہت سارے چیزیں جانے یہ بلکل سستی ہو گئی ہے نارمل ڈیز میں اگر آپ ایک ٹماتر کلو مثال کی طور پر ٹماتر پر کلو جو ہے نا آپ کو پینتالیس چالیس پینتالیس کا ملتا ہے تو ابھی یہ والے ویڈ جو ہے اس میں آپ کو ملیں گے تیس سے پینتیس یعنی دس سے پندر کرون جو ہے آپ کو کم پرائس ملے گی یہ رمضان اور یہ برفواری رمضان ہے رمضان میں جو ہے صدقے کرنے چاہیے سواب کمانے چاہیے یہ مہینہ جو ہے اگر آپ ایک اچھا کام کرتے ہو اس کا ڈبل تھپل جو انا آپ کو سواب ملتا ہے یہ تیاج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر سبسرائب کرنا بھولے گا فیاماللہ اللہ حافظ میرے لئے سپیشل جو ہے جب بھی آپ افتار کرتے ہو یا سہری کرتے ہو میرے لئے دعا کیا کریں